امام الانبیاء تشریف لے آئے حضور آگئے ویسے بات بڑی عجیب ہے علم کو بھی علم ہو گیا کہ حضور آگئے علم کو بھی علم مل گیا کہ حضور آگئے حضور کی شان تو پھر وراول ورا ہے حضور آگئے علم بھی حاصل علم ہو گیا حضور آگئے اور کوئی کام بات کرے ہماری تو زبان جلتی ہے ہم تو الفاظ بھی نہیں دھرا سکتے حضور آگئے اور امام الانبیاء وہ تو کجا وہ تو سامنے حضرت سعیدنا ابو ذر غفاری کے کسی نے پوچھا انہیں کہا یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے منظر کیا ہوگا تو امام الانبیاء نے جب ایسے اس کی جانت دیکھا تو حضرت جناب ابو ذر غفاری آگیا ہے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے ہاتھ پر اس کو قائم کر کے دکھا دوں کہ قیامت کب آنی ہے کوئی بیٹھ کے حضور کے علم کو تولے یار یہ تو پھر یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا امام الانبیاء آگئے اور کس نے سبجائیے حضور آگئے حضرت اباب بن منبع کی فرمانے جی کہنے کہ میں اکتر کتابہ دا علمہ کتنی ہے کتابہ دا اکتر کتابہ دا علمہ میں اکتر آسمانی کتابہ پڑھیان اوہ کتابہ نہیں جڑی ہے مولوی اسی تُسی لکھ دیا خطاعت لکھ دیا آسمانی کتابہ اکتر آسمانی کتابہ دا میں علمہ تے ہار کتابے چے لکھاوے آکے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بڑھائی جناب آدم علیہ السلام تو کہ کیامت تک لوگ آنے جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بڑھائی اس ساری نو اتنا علم دیتا جو میں ریت دیکھ ذرے چویک باقی علم کنو دیتا اللہ نے اپنے حبیب نو باقی علم دیتا اے حضور دی شاہ نے اس واسطے باز آ جاؤ اے گلنہ اسی دیکھ کرنا چاہتے اے گل پھر بڑی راڑی ہو جانی ہے حضور دی طرف نہ جاؤ صدیہ باد یار کسے نو کوئی علم دا میں اپنی گل کر دا میں کسے دی گلتا نہیں کر دا میں نہ طالب علمہ نا کوئی شہ ناز ساکی ناز پہمانا گفتم حدیث عشق بے باقانا گفتم اے تک ہل پھر اور پاسے چلی جائے گی نا انہیں ہی نے اقبال نو کیسی کہ اقبال بھی بولوی نہیں اے پڑھے لے کیا نہیں اقبال کہنے لگا نہ فقیح شہر نہ شاعر نہ خرکہ پوش اقبال ہاں جدید قدیم پڑھ کے کہنے لگا کہنے لگا نہ فقیح شہر کہنے لگا نہ تھا میں مولویاں نہ میں فقیح میں فتوے دینا بہ کے تے نہ میں بڑا پگڑ بنیاں یا تے نہ میں جناب بڑے برید دینا بڑے طالبلم بڑھائیں تے نہ میں بڑے 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 جامعات دینا جناب کندہ کرونیان اے تک اقبال دی ہے ویسے جناب کسر نفسی برنا اقبال تو بڑا حالے حکیم اللہمت ہے کہنے لگا نہ فقیح شہر نہ شاعر نہ خرکہ پوش اقبال فقیح راہ نشینستو دل غنی دار ہاتھ کہنے لگا نہ تھا میں فقیح تے نہ میں شاعر تے نہ میں خرکہ پوش میں بوں وڑا جبا پایا ہویا فقیح راہ نشینست کہنے لگا یا رسول اللہ تو ہڑے دارنوں جڑا رستا جاندہ نا تہبانوں اس راتے بینڑا ایک فقیح لیکن دل اچھ تو ہڑی محبت دے سمندر رکھ دا اوہ غور دے بارے کوئی گل کر ویسے پھر ہوئی گل کر دے نیا کہ تُسی امام ولمبیاء دے بارے گل کر دے ہو کہ تُسی ایس شیر دا ترجمہ اقبال دے لیا ہو اسی اپنی گل نہیں کر دے پھر انہوں نے تکلیف ہو جانا نہیں اقبال دے شیر دا ترجمہ کوئی بندہ آکے اقبال دے شیر دی تشریح کر دے ہوئے تیسی اسنو عالم ملنہ مانگے تیسی حضور دے لمبیاء دے بارے گل کر دے ہو اقبال نے کی گیا تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و عشق حضور و ازتراب اجے میں اپنے امام دی گل نہیں کی تھی میں اقبال داڑی منڈے دی گل کی تھی کنی گل کی تھی جی میں اقبال دی گل کی تھی دیکھ کسے مولوی نام نیاز صوفی پیر ملہ جناب لبرل سیکولر سکالر پروفیسر اقبال دے شیر دی آکے ساڑھے سامنے تشریح کر دے ہو اسی اسنو کونگے بچھی کیا کہ گل کر دے ہو اگے تیرے نال گل کر دیا اقراب اس میں رب بکر دی خلق دی اقراب دے حضور دی ذات تبراہ الور آئے نا اقراب دے حمزہ دے گل شروع کر دیا اجے میں امام دی گل نہیں کی تھی امام دے ایک ناد دا ایک مصرہ بلکہ ایک شیر او میں پیش کر دے تشریح آکے کر دے ہو اولا حضورت نے نال لکھی نا بھینی سوہانی صبح میں ہے جی تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے اے تھے اس شیر دی میں تشریح مگنا ہے نا کڑو ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نصار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے او شاک روزہ سجدہ میں سوے حرم چھکے او شاک روزہ او شاک روزہ سجدہ میں سوے حرم چھکے اللہ جانتا ہے نیت کے دھر کی ہے اوہ بابا جی پڑھے کرتے تھے نا دل کو ہم سمجھا بھجا کے سوے کعبہ لائے تھے اب دل ہمیں سمجھا بھجا کے سوے جانا لے چلا او شاک روزہ سجدہ میں سوے حرم چھکے اللہ جانتا ہے نیت کے دھر کی ہے ایس واسطے اوہ بابا جی دس کے گینے جگہ تحقیق دی نہیں اسی نہیں ساڑھیا نسرہ میں کیامت تک کوئی ممبر ہوتے کوئی تحریر تحقیق کوئی علم کوئی باس اے بڑی عام گلے ساہی زندگی آگا اللہ دے فضل تو بات کیامت تک اسیدے ساڑھیا نسلہ دے آن آلے کدھرے کوئی کلم چلان زبان چلان کدھرے کوئی تحقیق کرن کتاب لکھن کوئی جلاب تحریر لکھن کچھ بھی کرن بولن اگر ساڑھے موہ میں چوئے کلم میں چوئے کوئی ایسی بات حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی حضرت آل حضرت فاضل بریلوی اور حضرت مجدد الفسانی اور حضرت جناب پیر میرل شاہ صاحب اور امیر المجاہدین دے افکار اقوال نظریات دے خلاف کدھی کوئی حرف نکڑاوے آج ایسی انہوں کہنے آج باتے لے آج باتے لے آج باتے لے آج غلطے آج اس کو برات کرنیا خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے کر جاتا ہے جدو بندہ اللہ دے ولیاں دا باغی ہو جائے نا پھر گل ودی 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 اگر رو جانی حضور دے شان وراؤ الوراؤے کیے بھئی وراؤ الوراؤے حضور دے بارے گل نہیں کرنی لیکن اللہ دے فرمانے عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے حضور دے مقام تی تک اجا حضور دے علم تی تک اجا امام الانبیاء جتے تشریب لے گئے آج تک کسے انسان نے وہ مکان ہی نہیں بیکھیا مکام تک اجا کوئی حضور دے مکان لو ہی نہیں جاندہ اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلہ بس حوزت پرم اتے تھے جبریل کہہ رہا یا رسول اللہ بس اگر یکسر موہ برتر پرم یا یا رسول اللہ اتے پال برابر بھی میں کی ہویا تو میں جل کے خاک ہو جامنگا جتے نور جل کے خاک ہو رہے سی اتے حضور امام الانبیاء کہ جلوہ گر ہو رہے سن اللہ کے حبیب تھے اللہ کے گھر گئے حضور دے شان براول براے اتنی گالے ہوں حضور دا مکان آج تک کسے انسانی اکھ نے نہیں بیکھیا تے مقام تا پھر کج آئے ہاں کسے دے مقام دا پتا ہونا ہے جی تے مقام تا پھر امام اعالی حضرت نے کی فرمایا گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ گل بن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے اللہ تعالیٰ ساڑھی آن آلیا نسلنوی انا گندے جراسیمہ تو بچائے انہیں نم نت نئے فتنے تو بچائے اور سانو انہیں واہ حضور پیار کرن دی توفیق ادا کرنی بین بیکھے اصا کسے مولوی دی بجانا حضور نو نہیں منیا کسے پیر دی بجانا حضور نو نہیں منیا اسی جسنوی منیا حضور دی بجانا منیا حضور نو منیا جی میں بابا جی فرماد ہے انے با اینج اکھ کان بند کر لینے جدو حضور دی کالاوے شان دی کالاوے تو انہیں گنا ہو جناب اور سنا ہو تے کوئی دائیں پائے دی کال سنا ہوے تو انہیں گا چکر جا کوئی یار دی کال سنا ملا نا لمحے پہنڈے نا علمہ وچ پسام اللہ اللہ تعالیٰ تو آنو تے میں نو زمانے دینا فتنے تو محفوظ فرمائے اور ساڑھیا نسلنویں محفوظ فرمائے